چین نے ایک بار پھر سے چنتہ بڑھا دی ہے اتری چین کے بچوں میں نیمونیا کی بیماری تیزی سے فیل رہی ہے عالم یہ ہے کہ ایک دن میں اچانک سات ہزار کیس سامنے آنے کے قارن وہاں استیتی فسوٹک ہو گئی ہے چین میں ڈاکٹر کرونا کی ترج پر ایک اور بیماری کے خطرے سے سہمے لونگ کمپرم نہیں فیلانے کی صلاح دے رہے ہیں وہیں بھارت پہ سرکار نے ستر کرنے کی بات کی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ان کی نظر اس پر بنی ہوئی ہے اور وہ کسی آپ آتستی کے لیے تیار ہے بھارت کے چارٹڈ اکاؤنٹنز اب پوری دنیا میں اکاؤنٹس کے شطر میں اپنی پیٹ بڑھانے جو آ رہے ہیں آج سے تین دن تک گاندھی نگر میں گلوبل پروفیشنل اکاؤنٹس کنونشن شروع ہو گیا ہے جس کے میجبانی آئی سی اے آئی کر رہا ہے دیکھیں رپورٹ گاندھی نگر کے مہاتمہ مندر میں آج سے تین دن تک پوری دیش کے چارٹڈ اکاؤنٹن منتھن کریں گے گلوبل پروفیشنل اکاؤنٹس کنونشن گلوپاک کے تحت انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹس آف انڈیا آئی سی اے آئی دوارہ آیوجن کیا گیا ہے دنیا میں اب بھارت کے سی اے اس کا بول بالا رہے گا اور خاص کر جی ایسٹی ویلیویشن گلوبل اکاؤنٹس ٹیکسیشن جیسے مددے پر بھارت دنیا کو پروفیشنل سیوا دے گا اس آئیوجن میں پچیس دیشتے چارٹڈ اکاؤنٹس آئے ہیں بھارت کے چار ہزار چارٹڈ اکاؤنٹس دو سو انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس یہاں پر موجود ہیں آئی سی اے آئی کے ساتھ چار لاکھ سے یہ جڑے ہوئے ہیں اور ساڑھے آٹھ لاکھ چارٹڈ اکاؤنٹس کی پڑھائی کر رہے چھاتر بھی بھارت اب تک 47 دیشوں میں اکاؤنٹس کی شیطر میں اپنی سیوائیں دے رہا ہے جس سے آنے والے سمیں میں کافی بڑھنے کی امید بھی ہے بھارت پانچ ٹریلین ڈالر کی اکاؤنٹس بڑھنے کیلئے آگے بڑھ رہا ہے ایسے میں دنیا بھر کی کمتنیوں کو بھارت کی آکاؤنٹس کی شیطر میں ضرورت پڑے گی جیسے آئی ٹی میں آؤٹسورس کے جریے بھارت نے پوری دنیا میں اپنا رتبہ قیم کیا ہے اب وہ دن دور نہیں کہ اکاؤنٹنگ میں بھی ہمارے یو آ چارٹڈ اکاؤنٹن دیس اور دنیا میں چھا جائے کہ دن جوشی ڈاندینگر موسیقی